اس کا سیمتھ پارٹ کو ہم نے سال کرنا ہے بائی یوزنگ کوارڈریٹر فارمولا تو اس کو اس اوکیشن کو پہلے ہم نے اس کی جو جو سنڈر فارم ہے کوارڈریٹر اوکیشن کی اس میں کنورٹ کریں گے یہ ہم اس سے پہلے بھی اس کو سال کرنا سیکھ چکے ہیں تو اس کی فریکشن کو سال سے پہلے ختم کریں گے فریکشن ختم کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو فریکشن میں نمبر ہوتے ہیں جو فریکشن میں جو بھی ویلیوز دی ہوتی ہیں تو ان کا ہم نے لسی ایم فائنڈ کرنا ہوتا ہے کہ ان کا لسی ایم کیا ہے کیسے یہ ہے ایکی ویلیو یہ ہے ان دونوں کا ہم نے لسی ایم نکال لینا ہے لسی ایم نکال لینا ہے الگبرے میں لسی ایم نکالنا لسی ویلیو کا بلکل آسان ہوتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ پہلے اس کو میں ایسے لکھتا ہوں پھر بتاتا ہوں کہ لسی ایم کیسے نکالتے ہیں مائنس 4x-5 equal to 1 اب دیکھیں یہاں ایسے لسی ایم اور یہاں ڈرنومینیٹر والی ویلیو این دونوں ویلیو مختلف ہیں این nach ہ m ま-5 کچھ بھی healthy رہا ہو تو دونوں ویلیو جو ان ساری ویلیو کو اس کو بھی اور اس کو بھی ان دونوں کو ان دونوں کو یہ دونوں ملکہ بن جاتا ہے اب آلسیم کو اس کے ساتھ ملٹی بائی بھی کر دو اس کے ساتھ بھی ملٹی پلائی کر دو اب دیکھیں یہاں پھر لکھ بھی سکتے ہیں ملٹی پلائی بہت سائیڈ بائی یہ دونوں ہم لکھ سکتے ہیں تو یہ میں نے لیکھ بھی دیا ملٹی پلائی بہت سائیڈ بائی دیس دونوں کے ساتھ ملٹی پلائی کرنا ہے سب کو اس اس ٹرم کے ساتھ بھی اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ بھی ایکس مائنس سیکس اور ایکس مائنس فائیو یہ دونوں اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہے ہیں اسی طرح یہاں پہ بھی ایکس مائنس سیکس اور ایکس مائنس فائیو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے ایکس مائنس سیکس اور ایکس مائنس فائیو اب دیکھیں اس میں ہم ڈینومینیٹرز کے لسے ہم کے ساتھ اس کی ملٹیپلائی کرتے ہیں تاکہ ہمارے ڈینومینیٹرز ختم ہو جائیں میں فریکشنش کی ختم ہو جائے اب ایکس مائنس سیکس کے ساتھ ایکس مائنس سیکس کاٹڑ جائے گا یہ سارے 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 کٹ ہو گیا اس طرح اب ایکس مائنس نہ Medienس فائیو اس آت pregnancy جہاں کچھ بھی کٹ نہیں ہو رہا یہ اب اس فرح کو اس habitat سے ملٹیپلائی کر دیں گے اس آج 8 سہے ملٹیپلائی کر جائے تو اس آج ایکس اور اس께서 5 سے ملٹیپلائی کر رہا تو هو 15 تو یہ plus minus minus ہو گیا اب یہاں پہ دیکھیں یہ 4 ہے یہ minus کا sign ہے ایسے سمجھے کہ 4 minus کا ہے minus 4 کو یا 4 کو x ملٹیپلائے کیا تو 4x اگر باہر minus ہونا یہ والا تو ان کے sign change ہو جاتے ہیں یہ plus ہے تو change ہو کے minus ہو جائے گا اب 4 کو 6 کے ساتھ 4 6 دا 24 اگر minus دا اندر والے ساروں کے sign change کرتے ہیں یہ minus ہے کہیں جو کہ یہ plus ہو جائے گا یہ وان کے ساتھ ملٹیپلائے ہوں گے تو اس سے تو کوئی فر نہیں پارتا لیکن آپ ان دونوں کو آپ اس میں multiply کر لیں گے تو x square plus 30 minus 11 x کو بیٹا multiply کیا تو یہ آ گیا ٹھیک ہے تو اب ہم نے اس کو ان کی standard form میں لکھنے standard form یہیں کہ پہلے x square کی value وہ پھر x والی اور پھر constant تو x square ہمیں اس طرح نظر آ رہا ہے اس کو پوزٹو کا در رکھنا ہے تو ان کو ادھر لیں تو اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں جو مرزی آج ہو تو پھر ہم کہہ اس کو بودھر لے جاتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو ادھر ہی لے جاتے ہیں x square ادھر plus کا تھا ادھر آ کے minus کا ہو گیا یہ square ہے اب square ایک ہی value اب x والی value یہ plus 3x minus 4x ادھر بھی x ہی value اس کو بھی ہم equal کے ادھر لائیں گے ادھر لائیں گے تو sin change ہو جیگا minus کا ریزہ آگے پلاس x ہو جائے گا اب آگے numbers minus 15 plus 24 اس کو بھی جب equal کے ادھر لائیں گے تو plus 30 ہے ادھر آ کے یہ minus 30 ہو جائے گا ساری value اس طرف آ چکی ہیں اور equal to کیا رہا گیا zero اب ان کو ہم solve کر لیں گے x والی value کو x والی value کے ساتھ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں اور یہ سرکل کیا ہے جو numbers کے ساتھ ہم ان کو solve کر لیں گے یہ کلگو لیٹر کے ساتھ ہم کر لینے تو اب دیکھیں یہ minus x کے ان کو solve کیا تو یہ ہو جائیں گے 10 x اور ان کو solve کیا تو یہ آجے گا ہمارا 21 minus کا 21 equal to zero اب یہ step جو تھا نا یہ پچھلے questionوں کی نسبت extra تھا یا اب ابھی ہم نے اس کو standard form میں لیکھ ہے اب اس ہی میں ہم نکال لیتے ہیں کہ اب اس میں ہمارا a counts ہے b counts ہے اور c counts ہے لیکن اس میں ایک اور آسانی کے لیے ویسے میں آپ کو بتایا تھا ہوں solve بسرک ہو جاتا ہے لیکن اگر جو a کی value ہوتی ہے اس کو ہم اگر positive کر لیں تو ہمارے لیے اور ذرا آسانی ہو جاتی ہے fraction میں پھر negative کا sign نہیں جاتا تو اگر ہم اس کا sign change کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر سب کا sign change کرنا پڑتا ہے تو اس کو کہا لیتے ہیں یہ ہو جائے گا plus کا x square یہ minus کا اور یہ plus کا equal to zero اس کو sign کیسے change کرتا ہے یہ میں اپیٹی ویڈیو میں بھی آپ کو اس کا بتایا ہوا ہے کیسی ہوتا ہے نا یا سب کو ادھر لے گئے اس سمجھ لے جب سب کو ادھر لے گئے ہیں تو پھر بھی سب کے sign change ہو گئے یا a کا sign change ہی ہے تو سب کا sign change کرنا پڑتا ہے تو math کی لینگل میں یہ ہوتا ہے کہ multiply کرتے ہیں minus 1 کے ساتھ تو بھی sign change ہو جاتا ہے جس طرح مزگی آپ سمجھ رہے ہیں تب دیکھیں اس میں a x square کا جو coefficient ہوتا ہے وہ a ہوتا ہے اور جو x کا coefficient ہوتا ہوتا ہے وہ b ہوتا ہے b کے ہے minus 10 اس طرح جو constant ہوتا تب اس کی ہم لکھ دیں گے فارمولا لکھ گئے یہاں پر تو یہ فارمولا لکھ دیا فارمولے میں value replace کر دیتے ہیں minus b کی value minus 10 ہے تو اگر minus کی value ہو تو بریکٹ میں ایسے کر کے لکھ دیں تو پلاس minus b کی value minus 10 اوپر square آجائے گا minus 4 a c یہ 4 اور a c آپس میں multiply ہو رہے ہیں یہاں پر a کی value آجائے گی 1 اور c کی value ہے 21 over 2 a 2 into a تو اب ہم پہلے انس کے یہ square کو solve کریں گے یہ sine solve کریں گے تو آپ دیکھیں بیٹا کہ اس میں bracket کے باہر minus ہو تو اندر کا sine change ہو جاتا ہے plus ہو جائے گا plus نہیں اب minus کا square plus ہوتا ہے اور 10 کا square 100 یعنی plus 100 ان تینوں کو multiply کریں گے تو minus اس میں ایک ہی ہے اگر ایک minus ہو تو وہ ایک ہی minus جائے جاتا ہے 4 باندہ 4 4 کو 21 سے multiply کیا تو ایک ہم اس کو ایک ہم اس کو solve کریں گے تو ان کو solve کیا تو یہ آگیا 10 plus minus 100 سے 84 minus کیا تو 16 over 2 اب دیکھیں کہ 16 کا جو square root ہے یہ solve ہوتا ہے 16 کسی کا square ہوتا ہے نا تو اسی طرح ہم جب لکھیں گے اس کو 10 plus minus 16 کس کا square ہوتا ہے 16 بیٹا 4 کا square ہوتا ہے اس طرح 16 کا square root 4 over 2 تو اب ہم بیٹا اس کو ایک دفعہ plus کے ساتھ لکھ لیں گے ایک دفعہ اس کو ہم minus کے ساتھ لکھ لیں گے اب دیکھیں 10 x equal to 10 plus 4 over 2 ایک دفعہ لیں گے x equal to 10 minus 4 over 2 اب ان دونوں کا plus کیا تو آجے گا 14 over 2 14 کے ساتھ 2 کٹ کریں تو 2 1 دا 2 7 دا x equal to آگیا 7 دوسری طرف بھی دیکھ لیں آپ ادھر 10 سے 4 minus کیا 6 6 by 2 یہ بھی same table سے کٹ ہو رہے ہیں 2 1 دا 2 3 دا x equal to 3 اب اس کے جو answer آگے ہیں وہ مارے پاس ہی آگے ہیں ایک 7 ہے اور ایک 3 ہے جس کو مرضی ہم پہلے لکھ سکتے ہیں solution set equal to یہ answer آگیا تو جس طرح یہ ہم اس کو تھوڑا سا کیونکہ میں تو مارکر سے لکھتا ہوں نا تھوڑا سا تاکہ بچوں کو واضح ویڈیو میں نظر آئے تو جب ہم اس کو پیپرز میں بالپین کے ساتھ solve کر رہے ہوں گے تو یہ رائٹنگ ہوتا تھوڑا سی close ہو جاتی ہے تو جس طرح جو نیا سسٹم متعارف ہویا ہے کہ یہ e-sheets کا e-sheets کا بھی جو width ہے نا اس سے تھوڑا سی زیادہ ہوتی ہے تو ہم اس کو اگر یہ question ہے لگے ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ لمبا ہے ویسے تو انہیں space ہتھی چھوڑی ہوتی ہے تو ہم تھوڑا سا اس کو close کر کے کلیہ دیں جیسے half page پہ تو اگر خاصتہ question ہمارا اس space سے آگے نکر رہا ہو تو ہم ادھر line لگا کے باقی part کو ادھر دوسری side پہ بھی solve کر سکتے ہیں تو پیٹا یہ 8 part میں بھی اس کو بھی ہم نے solve کرنا ہے by quadratic formula تو پہلے اس جو fraction ہے fraction کو ہم نے standard form میں لکھنا ہے تو standard form میں اس کی fraction ختم کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے نا کہ ان کا جو LCM ہوتا ہے اس LCM کے ساتھ ہم نے سب کو multiply کرنا ہوتا ہے اس کے LCM اس کی fraction میں کونوں کون سے value ہے یہ value value یہ value value اور یہ value value تو یہ 3 value میں آپس میں کچھ بھی کاما نہیں آرہا تو اس میں ہم یہ کریں گے کہ ان 3 value کو ہم نے ساری terms کے ساتھ multiply کر دینا ہے ایک وہ کر دینا ہے ساتھ ساتھ ان کو ہم نے round off کر لینا ہے یعنی ان دونوں کو multiply کر کے اس میں plus one کر دینا ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ 3 value 3 بھی آ گیا 2x بھی آ گیا اور یہ والی value بھی آ گیا یہ 3 multiply ہو رہی ہیں یہ اس 3 value کا LCM ہے تو اس LCM کو ہم نے اس سے multiply کر دینا ہے اس کے ساتھ بھی اور اس کے ساتھ بھی تو یہ 3 value میں نے لکھنی ایک دفعہ as it is ان کو round off کر کے اب LCM کو اس کے ساتھ multiply کرتا ہوں اس کے ساتھ بھی اور اس کے ساتھ بھی اب اس میں دیکھیں میرا بیٹا کہ اس کو میں نے break میں کہا دیا تاکہ یہ show ہوگا یہ ساری value ان سے multiply ہو رہی ہے اب دیکھیں یہ x-1 x-1 سے cut جے گا ادھر 2x ہے 2x کے ساتھ 2x cut جے گا 3 کے ساتھ 3 cut جے گا ان کو multiply کر کے 6x بھی ہم کر ساتے ہیں 6x اور یہ لیکن میں نے لیدہ لیدہ رینجیات آگے اس طرح یہ cutting کرنے میں ہمیں confusion نہ ہو کیونکہ میں نے جب questions میں جانا تو ہر طرح کے بچوں کا mental level دیکھنا ہوتا ہے اب جو باقی نمبر بچگی ہیں values بچگی ہیں ان کو ہم آپس میں multiply کر لیں گے اب دیکھیں کہ اس میں 3 to the 6 6x 6x کو جب x سے multiply کریں گے تو 6x square پھر 6x کو جب 2 سے multiply کریں گے 6 کو 2 سے کیا تو 12x اس میں دیکھیں کہ یہ minus ابھی ادھر ہی رہنے دیں اور 3 بھی ادھر ہی رہنے دیں پہلے یہ دو algebra کی value ہیں تو پہلے ان کو ہم multiply کر لیتے ہیں تو ان کو جب ہم multiply کریں گے تو یہ بیٹا پہلے x کو ان دونوں سے multiply کیا تو یہ آگیا پھر 1 کو multiply کیا تو یہ آگیا اگر minus ہو تو ان کے sign change ہوگی آتے ہیں 4 واندہ 4 plus minus minus اور پھر x واندہ x اور same sign multiply ہوں تو plus کا sign آگتا ہے equal کا equal آگیا اب ادھر multiply کر لیں 7 to the 14 14x 14x x سے multiply کیا تو 14x square اس طرح 14x کو جب 1 سے multiply کیا تو 14x minus تو اب میرا بیٹا ان کو اب ہم نے جب سے نیکس ٹا میں یہ کرنا ہے تو پہلے یہ bracket ختم کر لیتے ہیں اس minus 3 کو اندر multiply کرنا ہے یعنی 3 کو multiply کرنا ہے 3 تو multiply ہو جائے گا اگر ساتھ negative کا sign بھی ہونا تو وہ ساروں کے sign بھی change کر دیتا ہے باقی ساری value as it is نیچے آجیں گی اب دیکھیں میرا بیٹا 3 کو 4 سے multiply کیا تو یہ 12x ہو جائے گا یہ اگر by minus ہو تو میں نے بتایا نا کہ اندر کے sign change ہو جاتے ہیں اس طرح 3 کو جب اس کے coefficient سے 3 کو 1 سے multiply کیا تو 3x square minus ہو تو اس کا sign change ہو جاتا ہے ایسے کہا لیں پھر بھی ٹھیک ہے یا minus minus سے multiply ہو جائے گا تو پلاس ہو جائے گا ایسے کہا لیں پھر بھی ٹھیک ہے دیکھیں میرا بیٹا ایسے بتایا جاتا ہوتا ہوں کہ اگر باہر negative کا sign بھی multiply ہو رہا ہونا تو ان کے پاس sign change کرتے جائیں اب 3,4,12 تو اس کا sign change ہو کر یہ پلاس ہو گیا اسی طرح میرا بیٹا اور یہ as it is آگئے تو اب next step میں ہم یہ کریں گے کہ ان سارے جو ساری value کو ایک طرف لکھ لیں گے تو جس طرف مزی ہم لکھ لیں اس کو تو پہلے میں اس میں کرتا ہوں کہ ان ساروں کو ادھر left side پر shift کر لیتا ہوں 6x square 4x square کی value پہنچ ہے یہ والی 3x square اور یہ یہ درمیان میں equal کا sign بھی ہے تو جب equal سے پار کریں گے تو sign change ہو جائیں گے تو یہ پلاس 14 ہے ادھر آکے مائنس 14x square x square والے ختم ہوگے اب x والے یہ پلاس 12x ہے اور یہ مائنس 12x ہے اس کی کہانی تو یوں ہی پہ ختم ہوگی نا different sign ہوگے تو بیسے کٹ گئے اور x کا یہ مائنس 3x یہ اس طرح سے لائیں گے یہ بھی x کی value ہے یہ negative کیا ادھر آکے یہ positive ہو جائے گا اب برائے نمبر نمبر یہ ہی ہے پلاس 12 equal to 0 تو اب ہم ان کو solve کر لیں گے ان کو جب solve کیا ہے میرا بیٹا تو یہ دیکھیں کہ ان کا ہو جائے گا کہ یہ ہو جائے گا مائنس 5x اور ان کو solve کیا تو یہ ہو جائیں گے پلاس 11x اور پلاس 12 equal to 0 تو یہ میں نے پہلے بھی یہ بتایا تھا بیسے تو آنسر اس طرح بھی ہو سکتا ہے لیکن فارمولے میں آکے اگر نیچے بھی negative وہ اوپر بھی ہو تو بچ کے تھوڑے سے کنفیوز ہو جاتے ہیں تو لیکن بہتر یہ ہے بہتر یہ ہے کہ جو x square ہے اس کے کووشنٹ کو پوزٹو کر لیں یعنی یہ negative ہے تو اس کو پلاس کرتے ہیں یعنی اس کا سائن چینج کرتے ہیں اگر ایک term کا یہ term ہی ہوتی ہے ایک term یہ ہے ایک term یہ ہے ایک term یہ ہے یہ تین term ہیں اس طرح بھی ایک term 0 یہ ہے یہ بھی تو 0 کا تو کوئی سائن نہیں ہوتا تو اگر ایک term کا ہم سائن چینج کر رہے ہیں تو پھر ساروں کے سائن ہی چینج کرنے ہوتے ہیں 5x square اور یہ minus 11x اور یہ minus 12 equal to 0 آپ دیکھیں اس میں میرا بیٹا آ گیا کہ x square کا جو کووشنٹ ہوتا ہے وہ ہمارا ہوتا ہے a a کی value 5 ہے اور b کی value x کا کووشنٹ بھی ہوتا ہے minus 11 اور c کی value جو constant ہوتا ہے وہ c ہوتا ہے minus 12 تو یہ بیٹا a b c کی value ہمارے پاس آ جوٹی ہے تو اب ہم اس یہاں پہ فارمولا لکھیں گے quadratic formula اور فارمولے میں یہ value put کر دیں گے تو یہ فارمولا میں نے لکھ دیا اب اس میں value put کر دیتے ہیں یہ کوئی تین تھوڑا سا length is دور ہو جاتا ہے لیکن اب اس کو step by step خوصلے کے ساتھ کرو گے تو مشکل نہیں ہے minus اب b کی value ہے minus 11 minus 11 plus minus اب پھر b کی value لکھ دیں گے b کی value minus 11 اوپر b کے فارمولے میں square ہوتا ہے تو یہاں بھی square آ جائے گا minus 4 a a کی value کیا ہے 5 اور c کی value ہے minus 12 5 اوپر 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 a a کی value ہے 5 تو ہم اس لئے positive یہاں کر لیتے ہیں اس negative کو positive کہ یہاں پہ پھر minus ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں نہ solve کرنا آسان ہو جاتا ہے تو ورنہ یہاں پہ اگر نیچے بھی negative ہو تو تھوڑا سا ایک اور step بڑھ جاتا ہے مشکل نہیں ہوتا لیکن وہ کچھ strand کے لیے میں بھی وہ مشکل ہوتا ہو تو اب دیکھیں میرا بیٹا کہ اب یہ باہر minus ہے minus minus سے multiply ہوگا تو یہ plus ہو جائے گا 11 minus 11 کا square ہوتا ہے 121 plus کا ہو جائے گا minus کا square plus ہوتا ہے اب ان تینوں کو multiply کیا تو ایک minus ہی ہے ایک minus ہی ہے دونوں minus ملکے آپ سمیں plus ہو جائیں گے تو 4 5 20 20 20 240 12 سے multiply کریں گے تو 240 تو 240 over 5 2 10 ताब next time میں ہم نے یہ بریک جو سکر روٹ کے نیچے ہیں ان کو سول کرنا ہے تو ٹو فورٹی میں وان ٹونٹی وان بیٹا پلس کریں گے تو یہ آجے گا تھری سکسٹی وان پینکنگ کا لوں تاکہ وہ سیم کلر کنی چھوڑنا کریں تو یہ تھری سکسٹی وان کا سکر روٹ آور ٹین یہ مائنس ہے یہاں ٹھیک تب تھری سکسٹی وان کس کا سکر روٹ ہوتا ہے تھری سکسٹی وان بیٹا ہوتا ہے نائنٹین کا سکر روٹ یعنی کہ تھری سکسٹی وان کا سکر روٹ آور ٹین تب یہ ویلیو آ چکی ہے تو اب اس ویلیو کو ایک دفعہ پلاس کے ساتھ ہم لے جائیں گے اور ایک دفعہ مائنس کے ساتھ ایکس ایکول ٹو 11 پلاس نائنٹین اور ایک دفعہ ایکس ایکول ٹو 11 مائنس نائنٹین اور ٹین تب نائنٹین میں ٹین پلاس کیا ٹین پلاس کیا تو ٹھرٹی اور ٹین تو یہ زیرو سے زیرو کاٹ گیا اوپر تھری باج گیا ایکس ایکول ٹو تھری اسی طرح آپ اس طرف آجیں نائنٹین سے ٹین ڈیفرنٹس ہے نا مائنس ہو جائیں گے ایٹ اور آنسر کے ساتھ سائن بڑے نمبر والا تو یہ اب دونوں ایٹ اوور ٹین ہے تو یہ ٹو کے ٹیبر سے کٹ ہو رہے ہیں ہم ٹو کے ٹیبر سے کٹ کر لیں گے ان کو ٹو فور دا اور ٹو فائی دا یہ مائنس ساتھ ہی ہے مائنس فور اوور فائی ایک تری آ گیا ایک مائنس فور اوور فائی آ گیا اب ان کو ہم یہاں پہ ان کو سوشن سیٹ کی فارم میں لکھ دیں گے تھری اور مائنس فور اوور فائی تو یہ بیٹا اس کا آنسر آ گیا